بریک کے بعد پھر آپ کا سواغہ تھے نیوز ایٹین جے کے لیے پھر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایت نائن ٹن مرگ علاقے سے تعلق رکھنے والی دو بہنیں فلک نظیر اور محضبہ نظیر وشرو اور تائیک وانٹو میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہی ہیں ان دونوں بہنوں کی یہ کوشش ہے کہ وشرو تائیک وانٹو میں اپنی صلاحیتوں سے ملک اور جمع کشمیر کا ناب روشن کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہیں کھیل کے میدان میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہی ہے جبکہ بلکہ وہ مرد کے اشارہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے ایک دونوں بہنوں سے خاص باتشیت کی ہماری نمائندے مرین حسین حردانے آج بات کریں گے ہم سپورٹس کی یہ دو بہنیں ہیں اور یہ وشو اور دیگر جو کھیل کود کے جو میدان ہیں ان میں یہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں ٹائلنٹ ہیں وہ نکھارنا چاہتی ہیں اور دنیا کے سامنے بھی دکھا رہی ہیں جو لڑکیاں ہیں وہ بھی اپنے صلاحیتیں ہر میدان میں ہر فیلڈ میں دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں یہ بتایا آپ دونوں بہنیں ہیں کھیل رہے ہیں سب سے پہلے پیرنٹس کا کتنا سپورٹ رہا ہے تو پیرنٹس کا رجحان اور پیرنٹس کا جو رسپونس ہے وہ کیسا رہا آپ ہمیں گھر والے بہت سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم صرف بہنیں ہیں ہمیں نکلنا ہے آج کل بوائز گھرل کیا ہے کہ جو بڑی کیا چھوٹی آئے سب ڈرگز پہ لگے ہوئے ہیں تو اگر ہم مطلب سپورٹ پہ دیان دیں کیا پتہ ہم مطلب وہ بول سکتے ہیں بول سکتے ہیں مطلب آج کل کے مطلب ساری ینگ جنریشن سب بھی ڈرگز کر رہی ہیں اور اس سپورٹ سے کیا ہم مطلب ہم فیزیکلی کیا مینٹلی بھی بھی مطلب فیٹ رہ سکتے ہیں اور گھر میں مطلب صرف بوائز کو نہیں کھیلنا صرف مطلب گرلز کو بھی کھیلنا ہے گرلز کو نکلنا ہے اپنی مطلب سیلپ ڈیفنس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کل مطلب لڑکیوں کے ساتھ بہت گلت ہو رہا ہے انڈیا میں مطلب آج کل یہ ریپ پگیرا ہوتے ہیں تو اگر ہم یہ سیلپ ڈیفنس رکھیں تو اس سے ہماری سا گلت نہیں ہو سکتا مطلب یہ بہت اچھی گیم ہے لڑکیوں کے لیے خاص کر کیونکہ ان کو مطلب سیلپ ڈیفنس رکھنا مطلب بہت ٹھیک ہے تو میں سب ہی کو یہ انفرم کرنا چاہتی ہوں کہ اپنی سٹیڈیز پہ بھی دان دے اور سپورٹ پہ بھی دان دے اور نکلے مطلب خود کا کیریری بنا ہے یہاں پہ ایک اور اس کی سسٹر ہے آپ بتائیں کیا ویبز دینا چاہتے ہیں آپ کیونکہ آپ دونوں سسٹر ایک ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں آج بھی آپ نے کھیلا ہے تو یہ ایک میسیج کیا دینا چاہتے ہیں آپ دوسرے لڑکیوں کو کیونکہ آپ گھر میں بھی پریکٹس کرتے ہیں دونوں بہنیں اور ماں باپ کی طرف سے آپ کو ایک سپورٹ ملا ہے تو کیا کہیں گے سلام علیکم میرا نام مزبا نظیر ہے اور میں باقی گرلز کو بھی بولنا چاہتی ہوں کہ وہ آئے اور جائن کریں کیونکہ یہ گرلز کے لیے بہت ضروری ہے اور اچھا بھی ہے اور اس سے منٹلی بھی اچھے رہتے ہیں اور آج خاص کر لڑکیوں کے ساتھ ہاتھ سے ہوتے ہیں ان کو سیکھنا چاہیے سالپ ڈیفنس میں آنا چاہیے اور ہمیں گھر والوں کا بہت زیادہ سپورٹ ہے ہمیں نہیں بولتے کیونکہ ہمارا بائی نہیں ہے تو ہمیں گھر والی نہیں بولتے کہ آپ مت جاؤ وہ بولتے ہیں کچھ کرو کیونکہ آپ کو جب آگے جاؤ گے آپ کو باہر نکلنا ہے جب آپ مقابلے میں اترتے ہیں دونوں بہنیں تو اس وقت آپ کو یہ نہیں لگ رہا ہے کہ ہم دونوں بہنیں ہیں تو یہ اس وقت آپ کے ذہن میں رہتا ہے کہ مجھے ایک کو ہارنا ہے کھر� جیتنا ہے کیونکہ جب دونوں ایک ہی خون کے دونوں بہنیں ہیں جے نہیں جیم میں یہ سب نہیں ہوتا ہے جب گیم اپنی لی ہے تو فوکس کرنا چاہیے یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے جب اچھ اے رینا میں جائیں گے تو پھر یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے یہ میری بہن ہے یا اپنا خون ہے ہم نہیں دیکھتے وہ سب کیوں کیا کہنا چاہیں گے جب آپ ان کے ساتھ مقابلے میں اترتے ہیں ایک ساتھ آپ ایک دوسری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو اس وقت کیا فیلنگ رہتی ہیں فیلنگ تو ایسے مطلب تھوڑا فیل ہوتا ہے لیکن مطلب ہمیں انٹرنیشنل پر جانا ہے چاہیے جائیں انشاءاللہ دونوں ہی جائیں گے تو تھوڑا فیل ہوتا ہے لیکن مطلب سپورٹس اس میں نہیں ناظرین آپ نے سنا ہے کہ کس طرح ان دونوں بہنوں کا کہنا ہے کہ جب مقابلہ یہ کرتے ہیں اور ان کا فوکس یہ رہتا ہے کہ انہیں اپنا لوہا منوانا ہے اور اپنے ملک اور اپنے جمہ کشمیر کا نام روشن کرنا ہے وزرچ جمہ کشمیر کے لئے میں تنگمگ سے منیر حسین خورا اور کرکٹ گراؤن کنزر میں ٹیلنٹ ہچ کرکٹ ٹورنمنٹ کا ایک اور فائنل میچ کھلا گیا میچ چچی لیورا اور ہینگ کی ٹیموں کے درمیان کھلا گیا جس پہ ہینگ کی ٹیم نے جیت درج کی اس ٹورنمنٹ میں وادی بھر سے چونسٹ ٹیموں نے حصہ لیا منقضہ تقریب پر اپنی پارٹی کے نائب صد غلام حسن میر بیمان خصوصی تھے دی دی سی کنزر بی دی سی کنزر کے علاوہ دیگر عددار بھی بوجود تھے فائنل میچ دیکھنے کے لئے کافی تعداد بشاقی نائب ہوئے تھے اختتامی تقریب پر جیتنے والی خراریوں کو اعزا سے نوازا کیا تقریب پر غلام حسن میر نے خطاب کر کے کہا تاکہ ان کی کوشش ہے کہ کشمی کے نوجوانوں کو کھیل کچھ جیسے صحیح راستی پر لے جانا چاہیے تاکہ ان کی زندگیوں کو سوانا جا سکے نوجوانوں کی کتنی تیدار کرکت میں دلچسکی دے رہے ہیں اور اس سے یہاں جہاں مقامی نوجوانوں کو وہاں وادی پر کے نوجوان جو اربن ٹورنمنٹ ہوتا ہے اس میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں یعنی ہر ایک جگہ سے یہاں کرکٹ کھلاڑیوں کے لیے ایک پولیٹ فارم ایویلیبل ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتیں بروہی کا رائے وہ اپنے ملک میں اپنا نام اور ساتھی اپنے دیش کا نام روشن کریں اور اس وقت جو نوجوانوں کی پرابلم ہے جو ڈرڈ کی طرف لگ چکے ہیں اور چیز ان کی طرف لگ چکے ہیں ہم نوجوانوں کو اس پولیٹ فارم کے ذریعے ایک روشن مستقبل کی طرف لے رہے ہیں ہم ان کی زندگی ان کو بچانے جاتے ہیں اور بارہ مولا ایڈنچر کلب نے امیکم ای جنگلات چیتہ نار فوریس ڈیویشن بانڈی پورا کے